بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی خوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جو میری چینل پر نئے آیا وہ پلیز مجھے سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے اور آج میں نے بنایا ہے جی سب کا پسندیدہ چکن لطیف چلیں جی اب شروع کرتے ہیں چکن لطیف بنانے کے لیے میں نے چکن لے لیا ہے دو کلو اس کو دو کر اچھے سی ساف کر لیا ہے اب پہلے سٹیپ میں میں اس میں ڈالوں گی مسالے ادرک پیسٹ میں نے لے لیا ہے دو چمچ سفید زیرہ موٹا موٹا کوٹ لیا ہے یہ بھی لے لیا ہے دو چمچ نمک میں نے لے لیا ہے ایک چمچ اور کالی مرچ دو چمچ لے لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے میلنیٹ چکن کو میں ڈالوں گی باول میں اب میں اس پر مسالے سارے ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں ڈالوں جی کالی مرچ ساتھ میں نمک ایڈ کر دیں گے ادرک کا پیسٹ ریج کر دیں گے اور سفید زیرہ یہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹے باریک نہیں پیسا اس کو شامل کر کے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے موسیقی یہ دیکھیں جی چکن اچھے سے مرینیٹ ہو گیا ہے سارے مسالے چکن پر لگ چکے ہیں اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے مرینیٹ ہو جائے دیکھیں جی ایک گھنٹے کے بعد اب ہمارا دوسرا سٹیپ یہ ہے لے لیا ہے میں نے کڑاہی کڑاہی میں میں ڈالوں گی آئل آئل میں نے صرف دو چمچ ڈالنے اس سے زیادہ آئل یوز نہیں کرنا آئل میں میں چکن ڈالوں گی سٹیپ بائی سٹیپ میں سارے چکر رکھ دی جاؤں گی بہت مزے کی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ میں نے سارے چکر رکھ دیئے اب میں آہستہ آہستہ اس پر بھونوں گی اس کو ہم نے تقریب بندہ سے پندرہ مینچ تا دونیا ہے یعنی یہ چکن اب اپنا پانی چھوڑ جائے گا اسی پانی میں ہم نے اس کو خوش کرنا ہے اس میں ہم نے کوئی پانی ایجنی کرنا کچھ بھی ایجنی کرنا ہے یہ چکن ہمارا پانی چھوڑ چکا ہے اب ہم نے صرف اس پانی کو خوش کر لینا ہے وہ بھی مجھے دو تین مینٹ دور لگیں گی یہ دیکھیں جی ہمارا پانی خوش کر چکا ہے چکن ہمارا بالکل ریڈی ہے اب میں نے اس کو اتار لیا اب ہم نے کرنا ہے اس کا تیسرہ سٹر اس کے لیے لیمن جوش میں نے لے لیا ہے تین چمچ چماتر میں نے تین لے لیا تھے اور ان کو گول گول کاچ لیا ہے آلو میں نے لے لیا تھے چار عدد ان کو بھی گول کاچ لیا ہے پیاس لے رہے تھے تین عدد اور ان کو بھی یہ گول کاچ لیا ہے اس سٹیپ میں ہم نے کرنا یہ ہے کرائی لے لینی ہے اس میں بھی ہم نے ڈالنا ہے جی آئل صرف دو چمچ اور اب پہلے میں لگا ہوں گی اس میں ٹیہ ٹماچروں کی ٹماچروں کی ہم نے اچھ سے ٹیہ لگا لینی ہے یہ دیکھیں جی ٹماچروں کی تیہ لگ چکی ہے اب میں اس پر لگا ہوں گی جی پیاز کی تیہ پیاز کی تیہ لگ چکی ہے اب ہم اس پر لگائیں گے آلموں کی تیہ جو ہم نے کٹی ہوئی تھے جی پیاز کی تیہ لگ چکی ہے اب میں اس پر ایڈ کروں گی لیمن جیوس لیمن جیوس ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس پر رکھ رہی ہوں چکن جو چکن ہم نے پکایا تھا چکن کی ہم نے اس کے اوپر پوری تیہ لگا دینی ہے اب میں اس پر رکھ دوں گی دم پر تقریباً دس منٹ کے لیے یہ دیکھیں جی اب جو نیچے میں نے آلو پیاز اور ٹماتر کی تیہ لگائی تھی وہ اپنا پانی چھوڑ چکی ہے اب میں ان کو مکس کروں گی ٹماتر بھی ہمارے گال چکے ہیں پیاز بھی اور آلو بھی اب میں ان پر ڈال دوں گی جی ہری مرچے اور ان کو صرف دو تین میر تک اور پکاؤں گی یہ دیکھیں جی چکن لطیف ہمارا پاک کی تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو انکار لوں گی کرے میں یہ دیکھیں جی نہایت ہی مزے دار اور بہت ایزی تیار ہونے والا چکن لطیف تیار ہے آپ اس کو نان کے ساتھ صرف کریں کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ بہت مزے کا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ موسیقی موسیقی